موسیقی ملازم کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عمران مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے میرے سوال کا جواب دو واسے کہاں ہیں اسے لے کر کیوں نہیں آئے تو جان جس گول ڈاون میں جانتا ہوں تم کس فیس سے گزر رہی ہو آو آو اندر چلو اندر کمرے میں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے میں بھی کوٹ کے دھکے کھا کر بہت تھکا وہاں چلو آو کمرے میں آو آجو موسیقی 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 اب بتاؤ کہاں ہے وہاں سے اس کی زمانت نہیں ہوئی زمانت نہیں تم مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تم آج واسے کو گھر واپس لاؤ کے دیکھو میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر یہ ہوتی ہے کوشش یہ میرے بھائی کو جیل میں گئے وے پورا ایک مہینہ ہو گیا تمہیں اندازہ بھی ہے اس کے ساتھ وہاں پہ ہو کیا رہے ساری زندگی اس نے آرام اور آسائش میں گزاری ہے اس سختی کا عادی نہیں ہے وہ تم تو ایسے مجھ پر خفا ہو رہی ہو جیسے کہ اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں میں نے کہا ہے کہ تم ذمہ دار ہو کہا ہے میں نے لیکن تم اسے باہر لانے میں اس کی مدد تو کر سکتے ہو نا یہاں پر لوگ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جرم کر کر لیندین کر کے چند دنوں میں باہر آ جاتے ہیں تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور تم پھر بھی واسے کی مدد نہیں کر سکتے واہ کیا بات ہے ہے ہی کیا میرے ہاتھ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے نزدیک ملازم سے بڑھ کر میری اہمیت نہیں ہے اور وہ کھر بہت واسے جو انسان اور جانور کا فرق بھول چکا ہے اس کو مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں کپری کی پاور اف ڈر بھی میرے نام کر لے اور تم کہتی ہو کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اتنا زہر اتنی نفرت ہے تمہارے دل میں ہمارے لیے میں تو سوچی تھی کہ تم بھی واسے کے لیے پریشان ادھر آ بیٹھو میں سوئے واسے بلکل میرے بھائی کی طرح میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان ہوں تم یقین جانو میں ہر ممکن کو چچھ کر رہا ہوں اس کو جل دس جل نکلوانے کی لیکن تمہارا جو رویہ ہے نا میرے ساتھ مجھے ہرٹ کر دیتا ہے میرا بھی دل ہے میں بھی ایک انسان ہوں دکھتا ہے میرا دل دیکھو میں نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ بس ایک فطری رد عمل تھا بلیب می ایسا کچھ نہیں ہے میرے دل میں دیکھو واسے کے پرسنل لوئر سے میں نے بات کی ہے وہ نیکسٹ ویک پاکستان آ رہا ہے بس تم دیکھنا یوں یوں وہ نکلوالے گا اس وقت اکلی پلیز سب کو سنبھالو